مَا کُلِ وَلِيَّكَ الْحُجَّةِ بِنِ الْحَسَنِ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ عَبَائِ فِي هَذِهِ سَاعَتِ وَفِي كُلِّ سَاعَا وَلِيًّا وَحَافِظًا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدْلِيلًا وَعِنًا حَتَّى تُسْكِنَهُ عَرْزَكَ تَوَعَا وَتُمَتِعَهُ فِي هَا تَوِلًا یا عرب الحسین بحق الحسین عشو صدر الحسین بظہور الحجت القائم عالم محمد اللہم صلی اللہ میرا محبان اللہ میرا رحمان میرا رحیم اللہ اپنی عزت دواستی امام زمندہ قرب نصیف فرما اسا گناہ گارانو اے جگ دنیا اے فناخ چھوڑن تو پہلے یوسف زہرادی زیارت نصیف فرما میرا اللہ صد دل وہڑے زندگیاں ذکر محمد و آل محمد نال آباد فرما سادات و زامدی اے پھوڑی اے خرچ خرجات اپنی بار گاہوچ قبول اور مندھو فرما ذکر پاک دا سواب اس خاندان دے اس پہڑے دے جملہ مرہمین اور حاضرین دے مرہمین دے نام امام لچ درج فرما علیل مریض جو بیمار آئے سید ساجدین علیہ السلام دست کے میرا مولا کل مریضانو صحتالی زندگی عطا فرما جو ہسپتالن چن جنان دیپریشنن جنان دے ہو چکن جنان دے ہو رہن میرا اللہ کل مریضانو اپنے محبوب دیزت دواستہ صحتالی زندگی عطا فرما مجلس جتنے لیل مریض عدات مومنین موجودین مومناتے چوی میرا اللہ کل مریضانو شفائے کامل و آجل آتا فرما باکر شاہ صاحب نو نال بھائیاں دے اولاد دے اہل خانہ دے آمد امام علیہ السلام تک آباد و شاد فرما کریم اللہ اپنی اطاعت گزاری دی توفیق اطا فرما اپنے محبوب دی اطاعت گزاری دی توفیق اطا فرما صاحب العمر قائم آل محمد علیہ السلام دی اطاعت گزاری دی توفیق اطا فرما جڑا رزق تیری بارگاہ دا قربتہ کرے میرا اللہ ایسا رزق اطا فرما جس رزق جی تیری رضا ہوئے ایسا رزق اطا فرما جڑا تیری بارگاہ تو دور کرے ایسے رزق تو پناہ اطا فرما اس نگرینو میرا اللہ شیعہ اور اہل سنت سمید آمد امام علیہ السلام تک آباد و شاد فرما میرا مولا اپنی عزت دا واسطے اپنے گھر دا دی دار نصیف فرما اپنے محبوب دے روزے دی زیارت نصیف فرما موت دے حملے دو پہلے اصلا گناہ گاران روزہ شبیر دی زیارت نصیف فرما اول آخر دعا امام برحکدہ قرب نصیف فرما ماشاءاللہ لخول ولا حوتہ اللہ باللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم الرحمین ان اللہ و ملائکتو یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیمان صلی اللہ محمد سلوات سارے سربان بلند آوازنال بھیجو محمد اللہم سلی اللہ محمد کافی مجمعیں بیدار جی سلوات پڑھو بلند آوازنال سارے جوان ملکہ اللہم سلی اللہ محمد نارے تکبیر سارے شاملو نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت ملک نارے حیدری علی و لی اللہ نارے حیدری سلوات قائم علی محمد ازاعت بلند آوازنال بھیجو اللہم سلی اللہ محمد اجازت ہے جی گفتو گدارات سب تو پہلے مالک اکبر دا خدا بند مطالدہ شکر دا کردہ کہ اس حال بھی میرے مالک نے تو سازہ داران دے درمیان میں گناہ کارنوں ذکر حسین بن علی دا موقع آتا کیتا میں شکر دا کردہ اپنے مالک دا کہ میرے اللہ نے زندگی ویچے ایک اور دن نتا کیتا اور اس دن نچ بیتواتے اور میرے مقدر اچھ ذکر محمد والے محمد لکھیا پہلی مجلے سے تین مجلسہ پڑھی ہیں جان کی یہاں ساڑھے دس بجے انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ میں حاضر ہوں پہلی مجلے سے تجوانو تھوڑی خدا دی توصیف کرنا چاہنا جیڑے نہیں گولے لگتا نہیں بروگرام توڑا اللہ کل شہین قدیر دی مدھت بیان کرنا چاہنا یاد رکھے جوانو سر عبد شکریہ دا کرنا چاہنا جس سن پانچ بہرہ چودہ ہادی ادا کیتے جوانو اللہ تو نباد رکھے اور میرے جوانو کی شان سخیدی جوانو جیڑا ارادہ کرے تے علی خلق ہو جاوے جوان بولو میرے ناو خیدری بادشاہی سجدہ اس دی ذاتنو اٹھان دائے علی ابن ابو طالب علیہ السلام فرمین دن میں تیری عبادت تیری جنت دے لالت چچ نہیں کرتا نا علی تیری عبادت تیری جہنم دے خوف تکر دے علی تیری عبادت اللہ علی تیری عبادت اس وجہ تکر دے چونکہ تُو لائک عبادت ہے تو اسے خدا دی توصیف بیان کرنا چاہنا اور پتہ دی گل پہلی مجلے سے چی پتہ دی گل دسنا چاہنا پہلی مجلے سے چی آغاز نتیجے تکرنا چاہنا پہلا نتیجہ پہلی مجلے سے چی دینا چاہنا اس دنیا دے اندر جیڑی سب دکیمتی چیزیں اس دا پتہ دینا چاہنا لوگ ہیں اس دنیا دے اندر میزان میار بنایا ہوئے لوگ سمجھ دیں میرے الپا سے دیان کرو کیوں بے دو بی بیاں لے پاسے یاد رکھے جوانو لوگ سمجھ دیں بجس بس کرو ماہیاں چھپ کر جاؤ اتنی ہی ہوندہ ہے اینن بار بہائی کرو جوانو کم مجھ گم مجھ دے مجھ میں چھپ بہت چھاند پورا ہے تمام کرو یا باکر شاہ جی ایک حویلی علیدہ کو بناو مستورات رستہ جیتے مستورات علیدہ جاکو باہتے ہیں ہے بڑا اچھا ہے اس کو سنو ہو رہا فیلین اگر پرو جاں مل جاوے پیچھے ہو رہا کر بسی ہو جاوے اور اس سے طرح باند دیں تو دام ہو جاوے تو بہت بہتر ہے گوھر ہے جیتے کیونکہ پوری مجلس جوانوے اس سے تریہ چوتھا سال تو میں نے بھی یہ پڑھ دیا جوانوے نگاہ حرامی ناندیل کرنا جوانوے سابن ہوگی یہ تو پہلی معاف ہے دوئی کیتی ہے تو لانت شروع ہو گئی میرے بھائیوں زینج رکھنا میرے شہیہ سنی جوانو کیمتی شایہ لبھی اس دنیا دندر کیمتی شایہ کے لیے مادہ پرستی وستی نا زندگی گزارہ رو اور یاد رکھا جوانو اس دنیا دندر جڑی کیمتی شایہ جو اس دپتہ دینا چاہنا آپ نہیں دینا پنجاں تو پچھنا ہے بارہ تو پچھنا ہے چودہ تو پچھنا ہے اکثر ہندہ ہے باب جی اکثر ہندہ ہے میرا دل ہندہ ہے کہ میں اٹھا ہندہ ذکر رسول خدا تو آغاز کرا مجلس دا ذکر علی المرتضی تو آغاز کرا ذکر حسن تو کرا ذکر حسین تو کرا او جدو انان دے ذکر دا غاز کرن جاننا نا کچھے ہری پنجان دی ان دیئے تے ذکر رحمان دے ہی ہو رہے ہیں تھوڑے بول لے ہو زبان حلاؤ ذکر خدا آئے ہیں گناہ معاف ہون دیں زبان دے بھی ہاتھ دے بھی اس اللہ کل شاہن قدیر دے ذکر بول خدا آباد رکھے میرے لئے ہیں میرے سیہ سوڑی جوانو پتے دی گل پتے دی گل کوئی ریایت نہیں جوانو کوئی خوش آمد نہیں ہے کوئی داد دلالچ نہیں ہے سیدھیاں کھریاں گلنا جوانو تے محمد والے محمد دی بارگاہ چھوٹھا کے توڑے تہیم پہنچانی ہیں سال ہی تن دن توڑی زیارت نے سویب ہون دی ہے جو بھی جو کشامہ دے چھے گزر جانتے کی فیدہ پیروں نے دن دے گل حق دی کرنا جوانو حق دی تا کرنا چونکہ پچھے سچے ہر گل دے پچھے یا رسول خدا ان دن یا علی المرتضی ان دن یا حسن ان دن یا حسین ان دن یاد رکھا جوانو روٹی ٹوکر بات مسئلہ رہ گیا اس وقت دنیا دے ہوتے دو سو اٹھ ملک آباد دو سو اٹھ ملک زمین ہوتے جس ہوتے تیرا میرا بسے رہے دو سو اٹھ ملک ان دو بیتالی سو دین رائے جے بیتالی سو دین رائے جے اس وقت جس ٹائم میں پڑھ رہے ہیں تو سن رہے ہو جو میں توڑا اسلام میں اسے طرح باقی جوانو ایک کم بیتالی سو ہور دین ہی آباد اسے دنیا دے ہوتے وہ بیتالی سو دین دے عقائد بھی ہیں نظریات بھی ہیں انہ دی کچھ بنیاتی چیزیں بھی ہیں کنہ کل کتابہ بھی ہیں کنہ کل نشانیاں بھی ہیں کنہ کل کبران جوانو کنہ کل کوئی آسار جوانو کنہ کل تاریخ جوانو انہ بیتالی سو دے آئیمہ بھی ہیں انہ بیتالی سو دے علماء بھی ہیں بیتالی سو دے گو رہبر بھی ہیں بیتالی سو دے حادی بھی ہیں دھو تو میں تیسے گلتے سر سہیدیچ رکھیے تو زندگی بوری ہو جاوے بیتالی سعودینہ جو جدو تیری میری باری آئی ہائے میں صدقے ہو جاوہا نبی مصطفیٰ عطا ہویا تے ولی مرتضیٰ عطا خدا آباد رکھے اے حد قدی مہتاد انہوں بے کسے دا شہن شاہ ویلائید نبی مصطفیٰ عطا ہویا ولی مرتضیٰ آپ نے قرآن جیسے کتاب کعبہ جیسے گبلہ پانچ بہرہ چودہ جیسے ہادی اور رہبر اینا پانچ بہرہ چودہ دی کچھاری ویچاو سارے رل کے چلیئے نہ تو قیمتی شہنگی یا جناندے ناہ دے مجمع کٹھا ہو جاندہ ہے جناندے ناہ دے لوگ کٹھے ہو جاندے جناندے کلو کا ساٹھا تیرا میرا دین تے ساٹھا اتنے اسی سے جا اطاعت دے کائد جبورے نہیں ساٹھے تے جے ویڈے آن دے اندر نماز دی ہے میید تناسب جوانوں نہ ہوندے برابرے کتنے کھاریں دے مکمل نماز دی پابندی ہوں دی جتے نماز فرمجھوتا نہیں نماز پہچانے مومن تے کافر تے درمیان فر کر دیئے آئے 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 بولو علیہ آلیو تو اٹھا ہی کام میں حق تے بولنا نماز فر کر دیئے پتہ کرنو بھی مسلمان ہے یا کافر ہے حسنہ اندر نانا فرمائے اڑی کرو نماز تائیں ازان تائیں اڑی کرو نماز پڑھے تا مومن ہیں سجدہ نہیں کرتا تو کافر ہے تین دن سجدہ نہیں کیتا جیڈی مرضی جیڈی مرضی گھڑی تے مندری پائی رکھے جیڈہ مرضی حال حلیہ مومن اللہ بنائی رکھے حضور فرمائے کافر ہے آئے 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 اے اسلام ہے نا جوانوں اے اسلام ہے جوانوں نے خون دی آپ یاری دیتی ہو یہ اے گلانال قائم ہویا ہے دین نہیں اے تھے سر لگے ان جوانوں اس دین دے ہوتے اے نام دے گھاری چھو پچھئے جوانوں کے کامیاب کون جس حسین بادشاہ دے ویڑے چسی سارے شیعہ سنی موجود ہیں اس امام تو پچھئے بے دنیا دی کامیابی کی بڑی محبت نال پیغام ہے اس امام علیہ السلام تو پچھئے کہ دنیا دی کامیابی کی آئے دنیا میں جوانوں سٹیٹر بن گئے اگر دولت ہوتھ آگئی ہے تو کامیاب ہے بندہ دولت ہوتھ نہیں آئی تو ناکام ہے پیسہ بہت کچھ ہے مگر سب کچھ نہیں اے جتنا بھی دنیا دے ہوتے جتنی بھی دنیا دے ہوتے جوانوں رولے نے جتنی مسئلت ہیں سارے ہیں دولت دی وجہ تکوئے ہیں جدو اس دنیا میں سکھا رائے جو یار نا وہ تو نچے آئی شیطان پوری روایتیں سکتے ہیں جدو سکھا ایجاد ہو یاری پہلا سکھا دولت دہ جوانوں جدو ایجاد ہو تھی نچے آئی پوری اپنی ٹیم انہوں نہ لے کے بھئی ہون کون بچ سی دنیا نو کھیرن رہستے آج بیکل اس دولت نے کی کر لے بھرا کل بھرا کھولیا حق دار کل حق کھولیا یاد رکھے جوانوں جڑے سلام دے قابل نہیں آج جو بڑے بڑے اقتدار دیں کرسیاں تے دنیا میں چنظر آن دے دولت دی وجہ توں جس دے جوانوں جس دا گھار جواب نہیں بڑھن دا آج جو سوسائیٹی معاشرے دے اندر پہچانے ہیں انہوں معاشرے دے لوگ دولت دی وجہ توں لیکن جنہاں نو اسا منے آئے ہیں جنہاں دے اسی پہروی کر دے ہیں جوانوں انہوں نے اس باتل دنیا دا پردہ لائے ہیں دولتوں جوانوں نے انہیں جو بھی کھایا جو میں بھی کھانا رہا کے جڑے امیر المومنین اللہ تو ان مسلمانوں نے اتا کیتا ہے نا اگو مننا نہ مننا وکری گال لے علی امیر المومنین اللہ پورے عالم اسلام نے بڑھا کے دیتا ہے جڑے من لے اتار گئے جوانوں جنہاں شک کی تو ڈوب گئے علی امیر المومنین پورے عالم اسلام سے بلکہ غیر مسلم نے بھی فائدہ اٹھایا زندگانی امیر المومنین تو بندیاں سکھے علی تو جنہاں دے طریقے جس انہوں رب امیر المومنین بڑھا ہے نا اس انہوں اللہ چٹائی تے بہایا ہے اللہ اس انہوں پیوند لگے کپڑے پوائیں تجدیوں پوائیں جس انہوں تے ہو ٹانگ کے دی جائی نہیں لیکن عدل وے کھو عدالت وے کھو علم وے کھو حلم وے کھو بنات وے کھو شجاعت وے کھو تو آسمان دے ستارے بھی علی دے فضائل پڑھ دے نظر آن دے یعنی زندگانی علی اعلان کر رہی ہے کہ علی غربت وے چھ زلت نہیں ہے علی تو دوری وے زلت ہے ظلیل ہو ہو یا جد علی تو دور ہو یا علی اللہ بولے مل کے حیدری بلند کرنا میرے بھائی بھائی بڑی مہربانی ہے خدا تو نباد رکھے سمجھئے نا تھوڑا جا سمجھ لبیئے جو ضروری چیز دینی چھو لینے لبیئے نظام تو داد تو چل دی رہاں دی نالنال مجلس اے حسین ہوئے تو داد نوے کی میں ہو سکتا ہے لیکن نالنال مقصد بھی لینے دے جاوئے زندگی کا مقصد دھوٹ دے جاوئے نالنال ذکری بھی محمد والے محمد دے سونے دے جاوئے کامیاب کونے دنیا میں پورے عالم اسلام مست مجلس کونے کامیاب اس دنیا دے اندر جس نے مال و سروت دھیر بنا لیا او کامیاب جس نے دنیا دھیر جوڑ لی او کامیاب جوانوں جس سونہ ہتھی آ لیا جس چاندی کٹھی کر لی جس جنسی کٹھی کر لی جڑک حق ہوتے سب بن کے بہرے او کامیاب دنیا دی نظریں چھو سی چودہ دی نظریں چھ نہیں جوڑ جوانوں سے سفر کردے ہیں دنیا دی نظریں چھو سی آ جنہوں دے ویڈج بیٹھے ہیں نہیں آ جنہوں دے پاک نام لکھے ہوئے جوانوں اوہ علی دے اللہ دنہ لکھے ہوئے تھے اوہ علی دے سردار دنہ لکھے ہوئے یاد رکھا جوانو اتھے تھے بندے لا الہ الا اللہ پڑھ کے تھے حرام نہیں نہ چھٹ دے اے اوہ آشکینی دے نہ اس دے اس کے روٹی نہیں راج کے کھا دی سارے آئے 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 آکھڑنو مسلمان خیدری اے نا دی زندگی تے ہاتھ رکھو جوانو اے نا دی زندگی وے جیڑی چیز سبتو اہم کسیر اور زیادہ ہے اوہ وے کھو کیوں کیے جوانو جیڑی کسیر تعداد نال پیر اے نا دی زندگی وے چیز نظر آگو اسنو اپنا لو اے محمد وآل محمد گھرانو وے دوارنو اے نا دی زندگی وے جیڑی چیز کس رتنا اسنو اپنا لو کامیابی ہیں دنیا ویچ کامیابی یاد رکھے دنیا آخرت دکھیتی ضرور ہے مگر یہ باطل دنیا ہے اللہ دی بارکہ چدور کٹ کے لے جان دی یہ بندے نو حضور دی کچاری چدور پیٹت حرام ہے تو کچاری نبی دی کمیں نصیب ہوئے آکھے شرم نہیں آکھے شرم نہیں زبان جھایا نہیں کمیں علی دی کچاری نصیب ہوئے حق یتیم دا غریب دا مسکین دا ماں باپ دا بینہ دا بیٹیاں دا دھییاں دا جیڑا مار گئے تو دعوے دھیرن اس دنیا دے اندر دوارنو میدان آلے لوگ تھوڑے ہیں میدان آلے لوگ ایسے لاتا داد لوگ دنیا میں توان مل جان کے دوارنو جنادہ دیں حسین نال کو زردہ تے رات یزید نال جنادی زندگی کے گناہ مسلسل ہے شراب کھو رہیے سود کھو رہیے بشوت کھو رہیے چوپی کر گئے ہو سارے تو سوسائیٹیج مارو نظر جوانو کتنے ہونے ہی توڑے زیرنے چاہ جان کے جوانو لاتا داد جوانو حق انجی بند ہے شراب کھو رہیے جوانو سود کھو رہیے او گناہ کبیرن جناہ جیڑے کر زندگی چونتے مسلمان نہیں راندہ اللہ نال بلکہ جنگ کردہ ہے او بندہ اہاہاہا اے شان علی آلی اندیجین جی بولتا ہے حق کے جوانو صدی انگلنا تے ہر کوئی واوا فضائل رگالتے ہر کوئی واوا ہر کوئی نال یاد رکھا ہے میرے سیہ سنی جوان ناوے دنیا دیں در پڑھنو کلمیں آکھر نو کلمیں آکھر نو کلمیں پڑھنو کلمیں میرے سیاہ سنے جب آنا ہو کال دینے چرکھا ہے اس دنیا دیں در جڑی قیمتی شاہ او لب یہ اگر او لب لئی تو کام یام کیونکہ زندگی تھوڑی ہے سارے ہیں تو بڑا جڑا مسئلہ ہوئے مسئلہ ہے کہ پتہ نہیں کہ اگلا پل کال تا کسی ان پاک ہے بھی کل مجلس نصیب ہونی ہے یا نہیں کسی ان ہے یقین بھی شام علی مغرب دن نماز نصیب ہونی ہے جا نہیں تو پلتے نا اس سے پلت فیصلہ کرنے تھے ہی زندگی ہے اپنی گل نہیں کردہ اپنی کرسانت ہو سکتے کوشیہ سنی نراض ہو جاوے حسین ابن علی دی گل کریے اس بادشاہ دی گل کریے جس بادشاہ دا ہے گھارے اس بادشاہ دی گل کریے جس بادشاہ دے تُس سارے مہمان ہو اس بادشاہ دی گل کریے جس دہ دیں رات لنگر چل دہتے دیں رات جس دا خزانہ تقسیم ہوندہ ہے اس بادشاہ دی گل کریے جس اپنی ہارشاہ اللہ دے اس کے لٹائیے حسین حسین ہارشاہ لٹا دیتی ہے اس حسین کل پچھئے پہ فلاک کچھ کونے کامیاب کچھ کونے اس دنیا آخرت سرفراز کونے حسین ابن علی نبندی آنکھے آئے یزید نال مذاکرات کر کے راہ درمیانی کوئی کٹو تے اپنی نسل بچا لاؤ قبیلہ بچا لاؤ پھتر بچا لاؤ بار بار بچاندہ نام آیا حسین ابن علی ارشاہ مکر کیا جن اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا نتیجہ کر دیاؤ جوارنو نتیجہ کر دیاؤ مجلس سے چھو خدا بات رکھے نتیجہ کر دو مجلس سے چھو حسین ابن علی فرمایا اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا جس نے حصے میں تیری محبت آگئی حسین ابن علی علی علیہ السلام کے نظرے چو بندہ کامیاب نہیں ہیں جس دنیا جوڑ لے تو انہوں نے اس دنیا میں کتنے امیر رئیس غریب نظر آنگے حسین ابن علی فرمان دے دائرے بچا چونکہ حسین ابن علی نے فرمایا اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا اور اس نے کیا پایا حسین حسین ابن علی علی علیہ السلام جس نے گھارج موجود آن تو زندگی تلاش کرو جوانو کہ خدا نال کتنا کنیکشن مضبوط ہے با فرمانے حسین ابن علی تیرے ذمہ مسلمانہ تیرے ذمہ ڈیوٹی دھیرے محبت حسین نال ہندو بھی کر دائے آیا ہے حسین ابن علی دمیدہ تیر کلم ہندو بھی اٹھائیں دائے سکھ بھی لکھ دائے انگریز بھی لکھ ہے حسین ابن علی کیڑا کلم ہے جس حسین نہیں لکھیا اور اکیڑی فکر ہے جس حسین ابن علی انہوں نہیں سوچیا یاد رکھا جوانو توڑی اسے کلمہ ہے توڑی ذمہ داری بات ہے مسلمان دا کم نہیں جھوٹ بولے مسلمان دا کم نہیں یہ بدکاری کرے ہون تو جوانو ہون تو لانت دیکھو درجہ یہ لے ود گئے ہیں کی کریئے مسکرات بھی مجلس جس موجود ہوندی جوانو وہ کالے کرتوت آج دا مسلمان کر رہے ہیں نام نے ہاد آل حلیہ ہوئی بنایا ہوئی آل حلیہ بنایا ہوئی جیڑا مسلمان دا ہونا چاہیتا ہے سیرت پگڑی ٹوپی موت داڑی مسجدان درس سارے نظام جو دو کرتوت بیکھو جوانو ہون تو سی جوڑے رانے دے تو محمد آل محمد آل جوانو خبر ایکھن تو پہلے تو ساکھنا بھی سن پہلے ہی پتہائی چونکہ جڑے تو آڈے ہاتھی انہو چودہ سو سال پہلے دس گین میں کی ہونا آلائے آئے 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 جوانو چودہ سال پہلے دس گین علی بھی علماء کی حال ہو سی آئے 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 چودہ سال پہلے دس گین مسیح رسول چودہ سال پہلے دس گین کی حکم رانہ کی حال ہو سی چودہ سال پہلے دس گین بھی متقین دے بارے بھی دس گین بھی آخری زمانے دے متقین کی میں دے یاد رکھا ہے جیڑی گال آج دنیا پتہ بھی لگ دینا ایک گال ہوں دیئے یقین تے قرب نال قرب جے نصیب ہوئے محمد وال چار دیواری دن در ہر کوئی علویہ تے ہر کوئی حسین نہیں ہے گلتام بڑھن دیئے جوانو جے بار بندہ پنچ بار چودہ دہ ہو کے جیوے اکھ محمد والے محمد دی ہوئے زبان علی ابن بی طالب دی ہوئے سماعت حسین ابن حلید ہی ہوئے پھر پتہ لگ دا جوانو حق دے رات درندہ لنگر کھانا لی دنیا مقدی بھی نہیں پہ حسین ابن علی دے گوئے توں اس حمایت کرنا لے تھوڑے دیں رات حسین ابن کے رہنا لے بندے تھوڑے جوانو اس دنیا دے اندر جا کے وے اس دنیا دے اندر حق دے میار کیے اللہ دیس جہانج رب دیس کائناتج محمد والے محمد علیہ مسلام جس گھرانے وے یاد رکھے جوانو چودہ سو سال پہلے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دست دیتا چودہ سو سال پہلے دستیا شیعہوں ہوا محبہوں بے رکھاراں مسلمانوں فتنیں تو محفوظ روئے دور اور کھان آلے وقت اور کھان آلے اس دور اج گزارہ کیوئے کرنہ اس دور تے اندر اٹھنا کے وے اس دور تے اندر بہنہ کے وے اس دور تے اندر فجر کیسی اس دور تے اندر ظہر کیسی اس دور تے اندر مغربین کیسی اس دور تے اندر پچھلی رات کیسی ہے علی ابن عبی طالب علیہ السلام چودہ سو سال پہلے دس کے گہن علی ابن عبی طالب متقی دا میار کی ہو سی حکمران دا میار کی ہو سی عام بندے دا میار کی ہو سی علما دا میار کی ہو سی متقی دا میار کی ہو سی میرے شیعہ سنی جوانو گلہ اناند قرب دی جس انہوں قرب نصیب ہو گیا نا اس انہوں راہ بھی لپے آ تو یاد رکھے دیوانو راہ ہر کسے انہوں نہیں لپدا راہ اس انہوں لپدا ہے جس تے علیہ اللہ راضی ہو جاوے ہدایت رب کو لے ہدایت رب کو لے میرے جوانو ہدایت رب کو لے چودہ سو سال پہلے آغا کر کے گئے نا لی ابن عبی طالب کے وقت کیسا ہونا لے مولا فرما کہ ان مجدہ پکیاں تے شاندار ہو سی انتے نمازی انتے دل لے چی مان کوئی نو سی علیہ ابن عبی طالب علیہ السلام دست کے فرما شاندار مزین آراستہ مساجد ہو سن رنگو نگار نال مرسہ ہو سن مزین ہو سن مساجد فرما جگڑے ویچے نمازی ہو سنان دے دل لے چی مان ہی نو سن چودہ سو سال پہلے آج دس گئے نہیں جوانا آج پڑھ لے نا نا جو البلا کا پڑھو صحیح دے صرف نا تے نا نا روک جاؤ تیرے موبائلے جوانو تیرے موبائلے چاہ سکتی یہ نا جلبل آگا روز دہے خطبہ پڑھا میرے المومنین دا علیہ آلہ قدوی محمد والے محمد مانی قدوی مار نہیں کھائے گا کیونکہ علیہ ہر کل پہلے دس گئے نہیں آہ میں تو نے فرمان سنوانا تو آڑا تو آڑی مجلس مقبول ہو جاوے مولا دے فرمان دست کا علیہ فرمایا کسے سے محراب تے بھی نہ جانا آئے 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 تھوڑے رہ گئے ان جوان میرے نا علیہ فرما رہے ہیں کسے سے محراب تے بھی نہ جانا مولا فرمایا تے کسے سے پڑھی ہوئی یا چوکھی ہیں نمازہ ہوتے بھی نہ جانا نماز کچھ بندے ہیں دی عادت ہو جاندی ہے فرمایا روزے تے بھی نہ جانا روزہ کچھ بندے ہیں دی عادت ہو جاندی ہے نماز عادت ہو جاندی ہے رو یا علیہ ابنے بھی طالب گلہ تے دوئے نمتھے تے محراب ہوئے مو روزہ ہوئے کھلوتا مسلطہ تستو بٹی ہورکڑی زمان نہ تے وقت کی میں پتہ کرئیے بھئے حق نال کھلوتا ہے یا باطل نال کھلوتا ہے حق نال کھلوتا ہے تو وطلید ہے باطل نال کھلوتا ہے تو وطلید ہے ملکہ نارا ہے حیدری نمازہ نال کوئی فرق نہیں پہندا نمازہ نال کوئی فرق نہیں پہندا محراب نال کوئی فرق نہیں پہندا اگر حق نال نہیں کھلوتا جانا خدا باد رکھے میرے بھائی خدا بندے متال دی بارکاوے قر بے چاؤ جوانا قر بے خدا بے چاؤ ہوں نہیں حسین ابن علی تو بڑا کیڑہ ہوتی ہے حسین ابن علی تو بڑا کیڑہ ہوتی ہے حسین ابن علی تو بڑا کیڑہ سہارہ جوانا حسین ابن علی دابaban رب منال ہے وہ ہر وقت سنت ملانوں نہ سنو نہیں دے نہ ہوں گے کوئی انتظار اچھے تیرے اڈا وڈا بادشاہ جڑا بادشاہ ماندہ خالے کے سچیاں بادشاہ ماندہ کوئی تو دنیا نے بادشاہ بنا لے جڑا ظلم بھی کر دیں حق تلفی بھی کر دیں زیادتی بھی کر دیں اور نہ بادشاہ ماندہ جوانوں جنہ زندگی عدل تے گزار دیتی جنہاں ماری عدل دی وجہ تکی ہے بھئی عدل کیوں ہیں بادشاہ مریتن بھی ظالم ہیں اے عدل پچھے مریتے ہیں ان عدلیں کیتے ہیں اپنے ربد کر بچا جاؤ جوانوں اس دوریہ دوے جڑی سب تو بڑی جوانوں جڑی طاقت ہیں وہ اطاعت خدا دی طاقت ہیں رب دی طاقت اللہ کل لے شہن قدیر دی تیرے حسینی تیرے علوی تیرے محمدی ہوندہ ثبوت ہے عشق خدا چونکہ جی سنوئے انہاں قریب بلایا انہاں محمد والے محمد انہاں اپنا آپ نہیں منوایا جدو کول آگے بندہ انہاں دے بہ گئے انہاں رب منوایا جدو کریب آیا جدو کریب آیا کو بندہ انہاں دے انہاں اپنا آپ نہیں منوایا انہاں اس تو رب منوایا ہے بندے جو انہاں دے فضائل ویکھیں انہاں کرنا ہے سجدہ اس اللہ کل لے شہن قدیر سجدہ انہاں پہ کہنا کا سان نہیں سجدہ انہاں کر یاد رکھیا جو انہاں جدو منہ نالا بندہ انہاں دے کل وہ پوچھ کے تیساری زندگی دے عمال لے اس دے بارگاچ گیا اس دے بھی اس دے کیا کہنے اس فرشتے ناں کے ویک ہو جو چودہ دے محبت تے رکھ لو ورنہ عمال چاہ کے موں دے مار دے کچھ سمجھا رہی ہے جوان میں اس عشق دی اس میں چونکہ انہاں دی زندگی یہ صرف اللہ ہے انہاں دی زندگی میں صرف اللہ ہے ہاتھ رکھو کسے نام کے ہاتھ رکھو میں تو انہاں دا سجدہ کی میں میں تو انہاں دا سجدہ کی میں جوان میں انہاں دا سجد کس کس نحجدہ سجدہ جوان ہاتھ رکھو جوان میں انہاں ہستی ہیں ہوتے کہ انہاں ہستی ہیں انہاں زندگی کی میں گزاری ہے یاد رکھائے اے ایڈے عاشق انہاں اس رحمان دے ساری ساری راہ سیر سیدے چرد دیں تے فجر اللہ موزن آکین اللہ اکبر تے سیدے جو سیر چاہ کیا دن گوار میں رات مک گئی ہے ساڑا عشق نہیں مکیا اسی دنیا تے فقر کر دیا اسی دنیا تے فقر کر دیا جوان اسی دنیا تے عزت مجزہ سمجھ دے اے آدھین ساڑی عزت وستے ہی کافی ہے کہ تُو ساڑا رب بے اے آدھین ساڑے فقر وستے کافی ہے کہ تُو ساڑا رب بے ساڑی عزت وستے بڑا ہے کسی تیرے بندے ہاں محمد وعال محمد زندگی چلا سوا کوئی شایر نہیں نظر آئے گی شویہ صدی جوان اللہ کل شایر قدیر کی محبت اللہ پہلے بند ہندی یہ بندے تھی جوان بھئی یہ حضور دے قابل ہے یا نہیں ایسے وجہ تو کل میں چوی پہلا نمبر رب دا لا الہا محمد الرسول اللہ علی و علی اللہ پہلے رب اطاعت جوی پہلا نمبر رب دا آتی اللہ و آتی الرسول و علی لمر من کم ولایت جوی پہلا نمبر رب دا اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرْرَسُولُهُ وَاللَّذِينَ آمَنُوا لَّذِينَ يُقِيمُنَ السَّلَاةَ وَيُّعُوا پہلا نمبر رب دا یاد رکھا جوان رب دے نمبر اچھ بندہ پاس ہویا تھے اللہ اس نے محمد آل جان دے رہا ہے پہنچا دے رہا ہے چار سو سال لگ گئے ہیں سلمان جوان جو رب راضی ہو گئے ہیں نا او دو روز با مسلمان بنا کے محمد نال ملاقات کرائیے جنہاں تاریخ دا پتا یہ بول لیں جنہاں پتا کہ چار سو سال رول لیں حضرت زلمان ایک جدار مصطفیٰ وست جوان تے ولایت ایمیں نہیں ہوں دی کہ بھاج کے بندہ ولایت نو حج پالوے ولایت محراج بندگی دی علی وَلِيُّ اللَّهُ بندگی تے انسانیتی محراج اے غدیر دیدیز روزی مسلمان پڑھ دیتے سن دیتے روزی کرنا تو گزر جاں دی یہ جوان حضرت حضور فرمائے من کن تو مولا ہو فَحَاذَ عَلِيُّنْ مَوْلَا جس جس کا میں مولا اس اس کا علی مولا معلوم ہویا علی مولا من نہیں اسے جس مصطفیٰ نو مولا منیا جس مصطفیٰ نو نہیں منیا مرتضا نو کی میں من سی جوان نہیں من سکتا جوان اے اللہ کلی شاین کا دیر بھی محبت وسط جستجو کرو جوان رب نل کنیکشن مضبوط کرو جوان اللہ نال جس دی بارگاہ پہ چودہ سر نبون دے اصان زکاة دینی اپنے کمائے مال چو خمس دینے پاک حلال کمائی چو خمس زکاة دینی جوان اے نا محمد والی محمد زکاة اپنے اولاد چو دیتی اے کر کے رب نالیہ میں پہلا لفظ مسائف داکھن لگاہاں اوشائن ابن علی پتر دے کے آکھیں آکھیں تھا کئی ہور شاہ دیوان بھرا دیتے نلاکل شاہن قدیر دیبا الہی میری قربانی قبول کریں آ جوانا میں ایک جملے تنسک بھی کھا جاماں آو ایک جرہ قربلا و جوانو ایک کووی ماہ جوانو اس اتنی قربانی دیتی ہے کہ ماہ صدا نہ لائی کوئی نہیں دیتی ہے ایک کوو ماہ جوانو جس دی ہیں دو اولاد آئیں جوانو اے اللہ دعش کے جوانو عشق بولتا ہے اے اجتماعت راش مجلسان اے پوری دنیا جھو رہی ازاداری مجلوم کربلا اے حل جزاؤ لحسان اے اللہ لحسان دن دیتی ہے میں اس دنیا وقت قریب تو جا کے بکھے جوانو کس شہدی زندگی نہیں صرف اس زندہ رہنا ہے جس اس چاہنا ہے جس اس مور لانے یہ جوانو باقی ساری دنیا جیتے اسی سال ہے رہے ہیں وہ تو یہودی بھی سال ہے رہے ہیں وہ تو پارسی بھی سال ہے رہے ہیں وہ تو بدمت بھی سال ہے رہے ہیں وہ تو لا دین بھی سال ہے رہے ہیں جیتے تسی روٹی کھا رہے ہیں اسی کھا رہے ہیں وہ بھی کھا رہے ہیں اسی نعمت استعمال کر رہے ہیں وہ بھی کم اوفلا دکھر گیا جوانو جسوس اس نے پہچان دے اس نے پہچان کریں دے کریں دے اتنا مارے ہیں دنیا خدا ان کی دراز کرے سید توقیر شاہ صاحب دی اللہ انہوں نے نحور بخت اقبال عطا کرے ابن سید ریاض حسین شاہ صاحب رتوالہ لے انہوں نے نال بھی اس مقام تھے بڑی ہیں ڈیوٹی ہیں باکر شاور انہوں نے بڑا پیار ہے اللہ اس گھر میں بھی آباد رکھے بھائیا نال شاہ صاحب آباد رہا دوستہ نال اللہ اس نگری نشیہ سنی سمیت میرے پردہ دار ماں وہ بہنہ تھی اللہ انہوں نے آباد رکھے کوئی غم تکلیف دکھنا ہوئے میں تو ان دعا دے کے جا رہے ہیں ریاض حسین شاہ صاحبی گل کر دیں وہ آدھیان لڑائی اللہ دی آئی لڑائی اللہ دی آئی تے سامنے حسین آیا کوئی محشد کیوں جاؤں لڑائی اللہ دی آئی اللہ ہائے قبول کری میرے امیر لڑائی رب دی آئی تے سامنے حسین آیا اللہ تاہی دشمن رب دجار نہیں سکے وقت اس حسین مارے آئے جنگلے چھ مارے آئے گھوڑے تے مارے آئے لاندیاں مارے آئے سہراوچ مارے آئے میں نے معافی دے دیوئے ضربہ ماری آن جوانوں وقت ٹکڑے ٹکڑے ناشت گھوڑے بجائے گئے آئے کر کروڑا لیا ستارے سید مری جان آنا ایک زینب بازار آنا اے ہائے اسے لئے نکلی ہے جدو بازار دا نام آیا آئے اسے لئے نکلی ہے بچیاں تاہی ہائے نکل گئی ہے جدو چادر دا نام آیا جدو بازار دا نام آیا جدو دربار دا نام آیا بسم اللہ کران ہائے کر کروڑا نا لیا خدا تو نجر عظیم اتافہ لکھ ویری آقا میرے میں لکھ ویری آقا کوئی کسے دیاں دھیا نو نہیں مار دا جیڈا بے غیرہ دشمن ہوئے کوئی کسے دیاں دھیا نو نہیں مار دا پردے دارا نو نہیں مار دا جوانو اس امت نے کی کی تا اینا رسول اللہ دے پترانو ماریا ہائے 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 یارہ محرم دا دیں اجے تائیں جو میں تاریخہ میں چاہے اجے پڑے ہی نہیں کسے کون پڑے مر جان یارہ محرم تے باران دی رات تے باران دی فجر تھمی اگر پڑھ دیتی جاگے جوانو اے کوئی بہن سمجھے کوئی ماں سمجھے کوئی دھی سمجھے میں کی آق رہا کی حالت اسی یونا ماما بھینت زخمی جگر دی جناندے سامنے دو دیں جنازے دھوپتے پہ رہے ہو اوہ میں صدقے ہو جاوام پستور کول وڈی تاکا چادر ہون دیئے نا چادرہ ہمی ہو میں نا تے لاشاں تے چھاں بنا میں نا آئے کرنا لے آئے اس کا منی امت لٹی ہے یہ انجے چادرہ ہمی لوٹ لے یہاں تے ہاتھ بھی بان دے بدے ہتھا نا لادیا ویک میں مدین بسم اللہ بیٹا مولا ہائے قبول کرے تو ساں نہیں رونا تو کسے نہیں رونا اس گھر میں کوئی نہیں رونا پورے جہان پوری امت دیوٹی رب تو اٹھے ذمہ لائی ازاداراں دے اوہ شیعہ ہوئے یہ ازادار دے ذمہ لگی جو یہ جوانا حسین دے رونا گریہ کرنا حضور خود روئے حضور خود روئے گل مردان تے ہی رہ جاندی نا اسی نہ رو بھی مردان تے ہی رہ جاندی اسی نہ رو بھی یہ رون ماتا موسیلے بنے ہیں جو دو گل دھیاں تے آگے تے دھیاں میں علی دھیاں میرے بذرگاں پوری زندگی قدی انہاں بازار نہیں پڑیا دربار اسا خود نہیں پڑیا کوئی ایک قدی روایت بڑے محتاط انداز نال بڑے کاج کے بڑے عدبی لفظہ نال اسی گزریاں بازار دربار ورنہ جنیاں روایتہ زینے چن مر جانے جوان سو سال تو زیادہ ساڑی خدمت حسین باشا دے دردت مولا صدیوں دی ہو رہتا کرے تو لہذا ایک نسل دی ساڑی قدا کریئے کو ساڑا ہک دن دا تعلق تھوڑیئے مسائبہ حسین یا کو موسم نکل تھوڑیئے جوانو جیتہیں سارانے جوانو اسا بے چھسین باشا دا ذکرانے جوانو نسلان دا رانے تربیئے تھی انجھوں دیئے جوانو بیڑے ہندے اندر گالی ایٹی وٹی ڈوکھڑیئے یارا محرم بارا محرم بارا محرم ارجو دلاشت دوریاں ایک بڑا اکھٹوریاں اکی ہندہ جوانو جنازہ بھرادہ پی آئے اسا تھا مر بھگتائینا جنازے بھرادہ جنازہ پی آئے تھے بندے چاند گئے ان جنازہ تو ناکھو بے کمیں چاویئے جنازہ کمیں لویئے مر بزرگ اندر اندر اندن پکڑیاں لاکے نا آئے کہ مون دا بھی پردہ بنا کہتے آکے چار پائنو پاوینو حد پہن دن بے بزرگ دا حد پایا ہویا ہے آئے کر کے جنازہ اٹھ دے نا جوادنا میں بھیک ہے بھینہ جندیاں بھرادہ جنازے تھے میں نکیاں نکیاں دھیان بھیک ہے گیٹ بند کر دیاں بابا تو جا رہے ہیں ایسی کس دے حوالے اللہ دے جہان اچمین کوئی دھیوی کھا جس تو جنازہ لینڈ لگے ہاں پندیاں بھینڈ ماریا ہو جن دے ہائے نہیں نکلی لگتا سمجھ نہیں آئی آہ مٹی تبیک روانہ لیا جدہ بھرا دی مقتلی چھ آئی ہائی تا لباس تا رنگ ہو را جدہ بھرا دی مقتلی چھ اٹھائی گئیا تا لباس تا رنگ ہو را وطن علموکر کیا دی نانا دین بچے یا کوئی نہ ساریاں ہی ہو کیا جوارنہ ساریاں ہی ہو کیا ترائیمہ صاحب دی مجلسہ آئیں سوچتا پہ آئیں آج ایک مجلس تن شام دی سنا دے مجلس ایک شام دی سنا دے مجلس کل اللہ لیاں دو شہادتن یہ گلیاں پڑھ دی سائیں یہ زندگی ہے تھا زندگی تھا کوئی پڑھتا نہیں کیڑا پل آخری ہے کیڑا لمحہ آخری ہے جوارنہ اس کافلے میں ساری زخمی ہیں ساریاں ساریاں دے سر زخمی ساریاں دے کان زخمی حد ساریاں دے زخمی تڑا پی جانا ہے سیاں سنیاں تڑا پی جانا ہے جیڑی پھیر زخمی ہے نا اندھی عمر چار سار اوئے میں صد کے ہو جاما تاریخاتی ان پورے را پیاؤدہ قاتل ماردہ آئے بسم اللہ ماتم دی صدا آگئیے کوئی ازداداراں وکھرا عشق سیند مصائب نال اے سارے تو جوانو اے اوہ مظلومہ شاہ سا پڑھ دے پیاد نا کہ حسین اچھا روئے روکے پیاد نا میری دھی بغیر کفن دے بغیر ایک اور جملے دا اضافہ کردہ تاریخ دی رونال کردہ جوانو سلاو دین نیوبی دے دوریچ ایک عالم سید نو شام مست دی دین و خوابیچ اس چون سالن دی سیند دی زیارت ہوئی خوابیچ آگے پہ یادی باب نواک میری قبر گل پانی آگئے جدون دے میرے ویر تسٹے مارے گئے بابا تسٹہ مارے آگئے کڑے دردہ لے ازدارو اس دین دا پانی چنگا نہیں لگتا باب نواک میرا تاویز تبدیل کار میں دعا کرے ساہا بابا خوابیچ ایک بچی آئیے جڑی آگئے میں حسین دی یتیم دی میری قبر کل پانی آگئے تاویز تبدیل کرو میں دعا کرے ساہاں پھو بھی رونت روکیا ہو سکتا بیٹا خواب ہووے دوسری رات پھر خوابیچ میرا خدا آئے کر کے رونا لے دوسری رات پھر خوابیچ دوسری رات دوین وکرا روکے پھر یا دیئے میرا تاویز تبدیل کرو میں حسین دی مسافرہ دی مسافرہ در نام ہن بچے اٹھئے جوانوں پہ اون جگہ کیا دی خواب نہیں میں صد کیوں جام جدن دی اس بیپینا ہم کلام ہویا نبابا میرے وجود کم دا کھڑے سید کٹھے ہو گئے سید آدھیے کٹھیاں ہو گئے یہاں علماء کٹھے ہو گئے جوانوں معصومہ دی کبرتے آگے پردہ بنایا پتہ کی تاوا کی نہر نہ لوگ ازر رہی آئی جوانوں پردہ بن گیا کبر کشائی شروع ہو گئی اوہ آخری پتھر جیڑا تیرہ سفر سجاد رکھے آہا جدائیں نہ سیدہ ہٹائیں نہ کتنا پرسہ ہونے جوانوں جڑی حالت وے کیے نہ کچھ سیزادیاں کبر اجغاز کر گئیا کچھ موں تے پٹ دیاں باہر آئیاں سیدہ پوچھیا کی بن گئیا نے دھی حد بن کے پی آدھی بابا آدھی آئی میں مسافرہا آدھی آئی میں یتیما ایتنا یادی میں کہہ دینا بابا اتنے سو سال دے بعد آجوی رسیاں پا کے دین تے خرچا گئن بھائی میرا ویر خرچا گئن اس دین تے حسین بادشاہ پتر نہ گئن دیاں تا گئن بھائی کر کرو نہ لیو ایتنا یادی جو میں کہہ دینا بابا رسیاں آج بھی کرنا چو خون جا رہی ہے او میرے بھائیوں سونے لگ دے وہائے کر کر رون دے شام دے زندان اے ساری ہی اوکھیان اے سب تو اوکھیائی جوانا کان زخمی گل زخمی ہاتھ زخمی شریعت دا قانون میید حد تے انگوٹھی ہے بانت گھڑی یہ لالو پیرج گھڑی یہ لالو پانیچ میید جڑے مل دے جوانوں پس جان دی انہوں دے ہاتھے کوئی انگوٹھی ہوئے کوئی کھڑی گھڑی ہوئے پس جان دیئے لاش سج جان دیئے جوانوں گھسل ہو جا سی انہوں کہے جی نہیں کی میں انہوں کہے جی پہلے کٹو کٹ کے لاؤ تاں گھسل ہو سی میرا سارے مجمع تے سوال ہے اے محافظ شریعت سجاد بیندیاں رسویاں کیوں نہیں لہائیں اوہائے کرنا لے آشاءاللہ تو اس دار میں میری دعا آئی بند بیندے ہر کوئی ہائے کر لیندہ ہے اوہ جڑے ستران دے خریدار دساں کیوں نہیں لہائیاں گھوڑے آنال بھجائی اتنی ہنے میری ماتمین آل گالے رسیاں زخمت ویگ یہاں ہیں اتھو زخمت موں بند ہو گیا ہیں جدا سجاد گھڑ کھولیا تاں نکا دیا جنازہ کمدہ اولے اولے آتیاں رسیاں نہ لہا آج راہ چاچے غازی نال ملاقات ہوڑی چاچے نکھے ساں چاچے آباز ہوئے دھی آئیں جتنے ہی رول کے مر صدقہ 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 آزادہ رو صدقہ عابد بیمار دے زنجیر نب کے پیادیے سجاد سجاد میں تیری طاقت جان دیاں کچھ منگاں تا خالی نہ ولائیں ایک نوے دے دو وین کرنے جوانوں جس تے مہرے پاک مخدومہ دی کچھ منگاں تا خالی نہ ولائیں بی بیاں سمجھے آئے شاید پیاس سی رو نکل دی پہئے تو شاید پانی منگ دیئے پانی این سجاد داڑیے نکے نکے ہاتھ رکھیں روکے پیادی کچھ منگاں خالی نہ ولائیں میں جان دی یہاں تیری طاقت کی یہ پانی میں سمجھ گیا منگی کےڑی شاید اولاد آلے سمجھے آئے نکے نکے ہاتھ بن کے پیادی آخری راہ دے جھاڑ دی مہمان اس دنیا دے سفر سکینا دے مکگین منت لا مرن تو پہلے بابا ملا چا بسم اللہ ایک واری بابا ملا بہت سونا رون دے او مظلوم اے کربلا اب آج رکھے خدا تون ہمیشہ میری دعائی شیئے سوڑی اوست ہیک واری میں بابا ملا دا محرم دی راہ دھیر سارے موہدی ہوئے ان او میں سارے نبھالیں موہد مگین او میں لازدی مہمانہ سار آیا سجاد منگایا جی میں منگایا سوکھا نہیں آیا آیا اوکھا جوانا کڑیاں لے ہتھا ہوتے باکر دے بابی نے سر جایا اتھے رمال فرمائے باکر زرہ رمال ہٹانا میں ویکھا تا سہی جیڑا جبریل دے پر تے سمدہا اندھی شام اچکیویں پہ نبھ دیئے کدی تا وسطے آئے آج ویک تقدیر دا پر جوانا جی میں جو ہٹایا نا رمال تے سجاد لگا بابے دے زخمی سارتے پئیے جوانا میں آدھا پیڑ دی وجہ تو سجاد زمین تے بہگے ویکھیا تو پورے موہ تے زربیں زربان لگی ہوئی ہوئے میں صدقے ہو جاؤں پورے موہ تے زربیں زربان تھوڑی تفسیر کر دے مجوانوں زربان دی پہشان نہیں اس زخم پھر زخم پھر آب روح آب روح کٹے ہوئے پھر اکھا اکھا میں تلواراں دیاں زربان پھر رخصار رخصاراں ہوتے نیزے انددار تھوڑے اندھی ہائے نکلیے پتاں سجاد گمیں لٹھا لاب کٹے ہوئے تے دندان شہیر سیادہ دے بابا شام کھا گئے سیادہ دے مدنے ایک محمدین اعلی سجاد سیادہ دے اکبر دے بابا بھج دے گھوڑ تو لہنا سوکھا سیادہ دے بھین آنا محمدین اعلیٰ محمدین اعلیٰ محمدین اعلیٰ محمدین اعلیٰ محمدین اعلیٰ محمدین اعلیٰ سیادہ دے بابا دا محرمہ محمدین اعلیٰ محمدین اعلیٰ محمدین اعلیٰ سیادہ دے بابا بھین آب کر لہے تو جی گھر دیتھا دیتھے ماں تردی بے گھر تاوے چا میری آنکھیا رنگ یار توڑی دےڑ دیتھے محمدین اعلیٰ محمدین اعلیٰ جی بابا لکھوڑیا کھانا درو کے آدھے دیتھے ماں تردی بے گھر تاوے چا میری آنکھیا رنگ بدلائے ایسے یادہ دے دیتھے نچ دے خاتل ویرہ دے آئے گئی غیرت جگار جیڑے بھینہ دے بھیرا بیٹھے خون روکیا دے دیتھا تاج لٹینا لوگ آدھے لٹ لاؤں غازی مارا گئے لوگ آدھے ان ماراؤں ہاتھ نہ بنا لاؤں کوئی نہیں آہ میرا مولا میں اوکھی دو ہاتھ نہ جوڑ میرا ویر میں نہ کرا پھر پڑ دے وہاں خون روکیا دے دیتھے نچ دے دیتھے نچ دے خون روکیا دے ویرہ دے فرمایا جنت دے سردار آگئے روکیا دیے سردار آگئے تدھی آدھے رہے سیدہ دے وعدہ کار حوصلے نال ملسے پی بی آدھے یو جہا حوصلہ کر ساما شرطائی شیعہ میرے حوصلے نہ تیروسے ہاں اے کارکی رونا لیا سیدہ دے جولی بنا ہے کوئی ماتمی ہے کوئی پرسا پڑا نالا اللہ نہ کرے تیرے میری دھید جھولیے ساڑا تپے ہویا سارا اے دیا رنیا ہے سکینہ مٹی نے سام گئی ہے پابے دا سارا ہاتھ رکھے اُکو زخمی ہاتھ والا ہے کٹھیوں یا رکان چوم کیا دیا تھی رول گئی ہے ویچ جنگلہ دے آئے اے اے اسمت دا فا آہ آہ میری شام دے تھکی اس میں نے ناظر دارا دے حق پرازی ہو میری مخدومہ رو رو کے آدھی اے صاحب چھوٹی کہے دینا آہ دے نا میرا بھولگی اے نام پورا بند سنے آئے رو رو کے آدھی اے نائی خاکے اتے نیندران دے آہے ناہی لفدہ تیرا سینہ رو کے آدھی نیزے تے قرآن پڑھا نہ لیا تو کھول جیڑے عید دے دے آہے سیدے سجاد فرمایا کوئی نہ رویا ہے میری بھائین روان دے آہاں سگینہ بجنا کوئی نہیں جدہ پورے زندان سناٹہ ہوگی آئے رات ٹائم آئے پیاد مو تے مو رکھ دیئے ود چیندی ود رکھ دیئے ود چیندی پہلا وین کر کے آدھی بابا جرا میرے آلوے تیری تے میری تصویر را لگئی ہے خائی کر کے رونا لیا نجھا وین کر کے آدھی بابا جس تن مارے ہیں نجھا وزبورے را تیری آدھی یاد مات میں نال گالے تیسرا وین کر کے آدھی بابا تیرے کاتل دا ہاتھ بڑا بھارا اگلا وین کر کے بھائی آدھی ہاتھ وٹا میرا چہرہ چھوٹا سیرت ماتم دا پرزا رو گیا دیا ہاتھ کالی نائی ویچ لوہے دی مدریہ آخری وین کر کے آدھی میں دو دیکھ میں مدھڑی ہو گئی رنی تے رو رو گیا دیا رو خسار گوا اے ندھی تیری دے جیڑے شمارن زلا بچین دا بھی گریہ ہے جوانا بذرگان دا نہیں سردھیاں بھینان دا نہیں نبالان دا گریہ ہوئی ہے جدو یہ ہائے کردن شام دا زندان یاد آجان دا ہے پیود موت مو رکھے آئے سجاد ہے قدم چاہے آئے ماں جھن پئی ہے کل مار کے آدھیاں سجاد باپ دا سر چاہے مطا میری دھی نہ مر جاوے جیڑا پوری مجلے سے جمعی رنہ سجاد باپ دا سر چاہے سر کلہ نہیں آیا بھین دلہ شدال آئی رات رو کے آدھے انہا لیلہ مرحبا دسان بھرا جنازہ کی میں چاہے بولو جوابا شام دا زندان رات روانا لیمام سجاد رات پوچھانا لی بھین سکینہ دا جنازہ کڑیاں لے حکتاں تے رسیاں لی بھین دا جنازہ کوئی بھی بھی وین کر کے آجی ارمان نہ جلی اکبر ہوئے ہاں شام دے بلارے سجادہ ہیں لوگ آگر کونے ہتھاتے کڑی شائے چاہی ہوتا ہے رات رو کے سیادہ تھے میں کون لوگوں سجادہ تھے میں کوئی ہوئی بھین سیاں نماتم سونا لگ دا ہے چائے ویندہ آئے 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 ایک کتھڑے میں کھا گئی شام جنازہ اے تہاں دے نال لائے ویندہ شام دے دار کھلے ہکو وین کر رہے ہکو مصرہ شام دے دار کھلے ایک عورت بہرہ یہ ویک کہتیا آج بات کون مر گئی سیادہ دے جڑی مونال کنڈے چھک دیا ایک میری بھین مر گئی ہے آج بھی کہتیا میں نو بھین نظیارت کرا جنہ قریب آئیے تنہی ٹھیک کفن کوئی نہ اوہاں میلا چولا موت پیڑ کے آج بھی کہتا گری پھر آئے کفن نوم آیا ہے کوئی بات اب کرنا لہ کفن نام آیا سجادہ کنڈ دیوار دے لگی ہے اچھا گھن گھر کے آج مصافر میں اوہ دین نام چھے اتنے ہیں غریب ہے ہائے کفن دے جا ماتا میں حسین ماتا میں حسین جی بابا لکھر یا کھا کہن دے اس کے چجڑیا اللہ تے مجلس شروع کی تھی آئی اللہ تے مجلس مقاوا کہن دے اس کے چجڑیا اللہ تے اس کے چجڑیا بہدہ اللہ تے اس کے چجڑیا بہد سجادہ جوانہ جس کا بڑھ بڑھا کے نشان مٹھایا باقی رات بابا نشان کیوں مٹھایا ارشالوں پر کیا دل خدا بندہ گوار ہمیں رئیے جردے شمر کو نوحے مطائی کو آمار نشان نا میرا اللہ مریضن شفاعتا فرما باکر شورنا بھرام دے بار تشاد فرما انہا رونا لینو بازار شام بکھا انہا نو بازار بکھا جٹھے اوکھیاں ٹردیا رہیاں جیڑے علیلیں جیڑے مریلیں میرا اللہ لین شفاعتا فرما سیزا دینو شفاعتا فرما میریاں بیٹیاں میریاں بہنہ دی جو جو دعا ہے میریاں ماں دی چلو جوانو چواجہ مقدر امبر تے کوئی نامے آئے یک نام سجاج رہن کر کیا دے اللہ غربت کھا گئی غربت نام آئے باز کے رات ہے بابا بزارہ در بارچ وہنے گیتا ہڑکو کرے نے پتر ہاں کھلایا ہے راتوں کے سیادات ہے کوئی قیدی جے پر جارے انہیں زیوارا کوئی قیدی جے پر جارے اوہ دے زیوارا لہائے بہد ہائے منہار سیاں اوہ گڑیاں نال بھیڑ اپنے ہیں ماتہ میں حسین ماتہ میں حسین مقامی سنکتہ لیا ہو جو ماتہ میں حسین